نمبر ون کے اندر ہم لوگ دیکھیں تو اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے لیکن کافی اچھا نیسٹی میں نے بنا لیا میں نے تو جیسا ہی تین کے ہی رکھے تھے السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سبی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں امار اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا چینل ڈائیس پیٹس اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برٹس بلکل ہی ہوں گے آج کی جو ویڈیو کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور کافی آپ کو مزا آئے گا کافی سارے بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں یار آپ اپنی فنچیز تو لے آئے ہیں ان کی آپ پراغرس نہیں دکھا رہے فنچیز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے فنچیز ہمارے پاس ایک کی پیر بڑا تھا اور ایک پیر کا میل بڑا تھا اور باقی ہمارے پاس تقریباً ہاں چھ پیر تھے ٹوٹل باقی ہمارے پاس چار پیر ایک فیمل ہمارے پاس چھوٹی تھی پٹھی تھی وہ ابھی وہ ابھی ریڈی تو بریڈ نہیں تھی ان کو ایک منت کا بھی ٹائم لگنا تھا مجھے بھی فیلال تقریباً پندرہ سے بیزن ہوئے ہیں یہ پیر لائے ہوئے تو ابھی میں نے چیک کرنا ہے کہ ان کے اندر کوئی پراغرس آئی آیا ہے یا ابھی نہیں آئی فیلال تو مجھے کوئی امید نہیں لگ رہی کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی بھی مجیستہ نہیں لگا کہ انہوں نے پیر لگایا ہوا ہے یا نہیں لگایا ہوا ایک پیر اس کے انہوں نے بڑا تھا بریڈر وہ دیکھتے ہیں اس نے کچھ اگر کیا ہو تو باقی آپ لوگوں کو ان کی مٹکیاں ساری میں دیکھتا ہوں مٹکیوں کے اندر کوئی ہوئے یا نہیں ویسے میں تھوڑی بہت نیسٹنگ ڈالی تھی مٹکیوں میں اور تھوڑی بہت انہوں نے کرنی تو شروع کی تھی مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ تنکے اٹھا رہے ہیں لیکن انہوں نے پتہ نہیں اٹھایا ہے یا نہیں تو باقی نیسٹنگ تھوڑی میرے پاس کم تھی اب انشاءاللہ میں نیسٹنگ لے کر آنگا میں روز کہتا ہوں کہ آج لے کر آنگا کل بھی میں نے آکو کہا تھا کہ آج نیسٹنگ لے کر آنیا لیکن میں نہیں لے کر آیا آج جمعہ تھا تو دکانے بھی جلدی باند ہوگی اور نیسٹنگ لانے کی مجھے یاد نہیں کری اب یاد آیا تو اب اسے بھی جمعہ کے بعد دکانے باند ہوتی ہیں تو اب دکانے باندیا تو ابھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے سیٹ اپ کے اندر چلتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں تو اس طرف جی ہماری فنچز آ جاتی ہیں نیچے تو فنچز کے اندر یہ بھی ہم دکھاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور بھی چیزیں بھی دکھانے والی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں تو ادھر میرے پاس دو ایکس کے ہول پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دو یہ کوکٹیلز کے ایک کے چھلکے ہیں کور ہے اوپر یہ دو انڈے ہیچ ہو چکے ہیں کوکٹیل کے تین میں لے کر آیا تھا اینو ریڈ آئیز کوکٹیل کے ان میں سے دو ہیچ ہو گئے ہیں باقی رہ گئے ہیں ایک اور دعا کیجئے گا کہ یہ دو کے دو بچے اچھی طرح پھل جائیں اور بڑے بھی نکلیں اور جو تیسرا انڈ ہے اس کے اندر سے بھی جلدی سے جلدی بچہ نکل آئے اور تاں کہ میں آپ کو وہ بچے دکھاؤ سکوں فیلال میں آپ کو نہیں دکھاؤ گا لیکن انشاءالا انشاءالا بہت جلدی میں آپ کو دکھاؤں گا اور سیکنڈ نمبر پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو ہمارا ایک پیر تھا یہاں پہ جس کے نیچے میں نے لف برٹس کے انڈے ڈالے تھے کامن لٹینو کے میں نے اس کے انڈے اس کے نیچے رکھے ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ویڈیو تو اوپر ادھر کہیں پہ آئی بٹن آ رہا ہوگا تو ادھر اس کا لنک مل جائے گا آپ کو تو آپ لوگوں سے جا کے لازمی لازمی دیکھئے گا اگر آپ لوگ بھی اس طرح کے ایکسپریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی کسی آسٹریلین کے اپنے پیر کے نیچے لف برٹ کے انڈے رکھتے ہیں اور دیکھیں کہ بچے نکلتے ہیں یا نہیں اور یہ پالتے ہیں یا نہیں پالتے ہیں مجھے چیک کر لیں اگر پال لیتے ہیں تو پھر آپ بھی لے لیجئے گا مجھے تو فری میں انڈے میرے تھے آپ نے تو سری سبا تک پہ لیں گے اپنے پیر کے نیچے پانچ انڈے ہیں اس کی میں کل ہی پرسوں کے انڈلنگ کروں گا ابھی میں نے حج بھی نہیں چیک کیے کہ فرٹائل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اگر فرٹائل ہوئے ہوئے تو ہم نیچے رکھیں گے ان کو اگر ان کے اندر سے بچے نئی بن رہے تو ہم ان کو انڈوں کو نکال دیں گے اور پھر اس دوبارہ پیر کو باکس دے دیں گے انشاءاللہ ہم جلدی انڈے دے دے گا باقی جو اسٹریلینز ہیں اس کی بھی بریڈنگ پراؤگرس کی میں ویڈیو بہت جلدی لے کر آنگا تقریبا تقریبا سارے پیر بریڈ کر رہے ہیں کچھ ایک دو پیر ہوگا جو کہ نئی بریڈ کر رہا تو باقی ساروں کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا مجھے جدہ تاکنی تھا میں نے ہود بھی نہیں چیک کی لاسٹ ٹائم میں نے پراؤگرس کی بنائی تھی تو میں نے اس کے اندر آپ کو دکھایا بھی تھا تو یہ کہ میں ادھر ادھر کہیں پہ انڈے تھے باست جو کہ ہم لوگوں نے کل میل وارمز جو بنائی تھی تو بنانے کے لیے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس حوالے سے میں نے یہ ادھر اندر میں لے آیا تھا کیونکہ باہر چڑیاں تنگ کر رہی تھی زیادہ ہی تو وہاں پہ نکھا بن پانے تو یہ میل وارمز کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے بنانے اگر پہ میل وارمز تو آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں میں اوپر آئی بٹن میں اس کا دے دوں گا تو اب دیکھ لی جائے گا تو اب یہ تھوڑا بہت ڈرائی ہو رہا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح گیلا کرنا ہے پھر سے تو وہ میں گیلا کرتا ہوں یہ آپ نے سوکنین نہیں دینا بلکل بھی اس کو آپ نے سوکنین دینا اس کو گیلا گیلا رکھنا ہے تاہاں کہ اس کے اندر جو کیڑے وغیرہ بنے ہیں وہ نہ مڑے ہیں تو یہ دیکھیں میں بھی اس کو اچھی طرح گیلا کر دیتا ہوں روز آپ نے اس کو گیلا کر دینا اچھی طرح اس طرح میں تو شاور سے کر رہا ہوں آپ چاہیں تو تھوڑا بہت پانی بھی اوپر ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ تھوڑا بہت میں نے کر دی ہے تھوڑا اور ڈال دیتا ہوں پانی تو یہ دیکھیں تو دوستو یہ ہو گیا اس کو میں واپس ادھر رکھ دیتا ہوں تو ایک ہفتے کے بعد ہم لوگ اس کو الٹ پلٹ کریں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر سے بچے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے تو اب چلتے ہیں جی فنچس کی کلونی کے اندر دوستو کلونی کے اندر میں آ چکا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ مٹکی نمبر ون سے مٹکی نمبر ون کے اندر ہم لوگ دیکھیں تو اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے لیکن کافی اچھا ہے نیسٹی نے نے بنا لیا میں نے جیسے تینکے ہی رکھے تھے بس تو انہوں نے اچھا سا نیسٹ بنا لیا یہ مٹکی نمبر ون کے اندر اب مٹکی نمبر ٹو دیکھیں اور وہ دیکھیں اور فنچس نے بیٹھی بھی ہوئی ہے تو باقی مٹکی نمبر ٹو میں دیکھیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر بھی نیسٹ اچھا بنا ہوا ہے اور انڈا ابھی فیلال کچھ بھی نہیں ہے تو نیکسٹ آگے چلتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری جو فنچس ہیں ابھی پتھے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سجی مٹکی نمبر ٹو میں دیکھتے ہیں تو یہ دو مٹکی نمبر ٹو میں دیکھتے ہیں مٹکی نمبر ٹو میں دیکھتے ہیں تو یہ دو مٹکی نمبر ٹو میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سجی چھے انڈے ہیں اس کے اندر چھے انڈے اور دو دو فیمیل ہیں یہ دوستو یہ نکل گیا ہے بھائی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سجی چھے انڈے ہیں اندر اور ایک میل اور ایک فیمیل اندر باتھی تھے ماشاءاللہ سجی بڑی اچھی انہوں نے خوشحبری دیا کچھ نہ کچھ تو آئی گیا ہماری مٹکی کے اندر کلونی کے اندر بلکہ یہ دیکھیں میں آپ کو صحیح دکھاتا ہوں بلپور یہ دیکھیں چھے انڈے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب جی آگے نیکس چلتے ہیں نیکس آگے جانا بھی تھوڑا مشکل ہوڑا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ آ جاتی ہیں دو مٹکیاں تو اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں کھالی ہے کیونکہ یہ اس کے اندر نیسٹنگ جو میں نے کی تھی یہ وہی گیا باقی اس سے آگے کھالی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہی نہیں ہے یہ نے وہی نہیں ہے اس کے مدر مدد نیسٹنگ کی تھی تو یہ میں نے ہنے اٹھا رہا ہے وہ ایک نیسٹنگ یہ میں نے اس جانا رہا ہے دیکھیں یہ نیسٹنگ انہوں نے کی ہوئی ہے آہ رہا ہے آہ اس چیے ہیں دیکھا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بریڈ ان پراغرس دکھائی تو مجھے کافی ہوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس فنچیز کی بریڈ بھی آ گئی ہے تو میری بہت مجھے ہوشی ہوئی ہے میں ہوا بھی تھا کہ ہمارے پاس فنچیز بھی بریڈ کریں تو ماشاءاللہ سے جی ایک ہی مٹھکی کے اندہ ہمیں چھے انڈے ملے ہیں تو مجھے جتے تک لگ رہے کہ دو فیمیلز نے کٹھے انڈے دی ہیں یا نہیں دیتے آپ ایسے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ فنچیز کتنے انڈے دیتی ہیں تو چھے انڈے اس نے دی ہوئے ہیں تو اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کتنی دنوں کے بعد انڈے دیتی ہے فنچ ایک فنچ مطلب کہ جس طرح آسٹریلیانس کے اندر ہوتا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن انڈا دیتے ہیں اور جو کاکٹیل ہیں وہ دو دن چھوڑ کے ایک دن انڈا دیتے ہیں تو مجھے فنچیز کا آپ لازمی بتائیے گا کیا یہ ڈیلی انڈا دیتی ہیں یا پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن اگر تو ڈیلی انڈا دیتی ہیں تو پھر تو ہماری جو فنچیز ہیں ان کو چھے دن ہو گئے انڈے دیتے اور تقریباً بارہ سے چودہ دنوں کے درمیان بچہ نکلتا ہے میں نے یہ سنا ہے اور اگر تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیتی ہے تو پھر تقریباً بارہ دن پورے ہو گئے ان کو تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ ان کو آپ لوگ نے مجھے پہلے بتانا ہے کہ کس طرح کا ان کا ہوتا ہے پروسس تو تاں کہ میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں ان کو ساپ فوڈ بھی ڈالنا ہے ان کو جیسا کہ ان کے بچے نکلتے ہیں تو ساپ فوڈ ان کے لیے لازمی ہے تو آپ جیسے کہ دیکھیں ہماری بریڈنگ پراغرس آنی شروع ہوگی ہے آس تا اسی ویڈیو آئیں گی کوکٹل کی وہ جلدی ویڈیو آئے گی اور کیوں جب ان کے تینوں بچے نکل آئیں گے ٹھیک ہے اور آسٹریلینز کی میں بہت جلدی ویڈیو لے کر رہا ہوں گا بریڈنگ پراغرس کے حوالے سے اور کافی زیادہ اس کے اندر پراغرس آئی ہوئی ہے جو کہ میں آپ کو دکھانے والی ہے اور باقی اس کے علاوہ کوئی اتنا حاصل نہیں ایک اور نیوز آپ کو دینی تھی کہ بہت جلدی ہماری سائٹ اپ پر ایک اگزیبیشن آ جائیں گے انڈر ایگزی کا میں نے پیر ایک پسند کیا ہے تو وہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جلدی ہمارے سائٹ اپ پیائے گا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انڈر ایگزی بھی لے رہا ہوں ابھی بجٹ تھوڑا کم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جب بجٹ زیادہ آئے گا تو ہم لوگ پروپر ایگزیبیشن بھی لیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا سائٹ اپ بھی لگائیں گے تین چار پیر لازمی اس کے رکھیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کسی سیزن میں لیں یا ہو سکتا ہے اگلے میں لینے یا اس میں بچے لینے تو اس طرح چلتا رہے گا جیسے ہمارا بجٹ تھوڑا ہائی ہوگا تو تھوڑے ہائی بجٹ والے برڈ بھی ہم لوگ رکھیں گے تو باقی امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کر کے جائے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر کے جائے گا اگر آپ لوگ کا کوئی ٹاپک ہے تو میجھے نیجے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں نیچے میرا ڈسکرپشن میں انسٹاگرام آ رہا ہے اور ادھے جا کہ آپ لوگ مجھے ڈیم کر سکتے ہیں پرسنل میسیج اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کر سکتے ہیں میں ملوں گا آپ کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک ساتھ پتہ کے لئے جاتے دیجئے اللہ حافظ